چوری چورہ تھانا چھت میں ماں باپ کی ہتیا کی ایسی واردہ سامنے آئی ہے کہ پولیس بھی حیران رہ گئی بلوا بابو نیوازی کیشو پر ساتھ سنگھ اور پتنی دروب دی دیوی کی گرووار صبح بیٹی نے ہی ہتیا کر دی اور خون سے لطپ چاکو کو ہاتھ میں لے کر گھر کے دروازے پر بیٹھ گئی آپ کو بتا دے ایسا بھینکر درش دیکھ کر آس پاس کے علاقے میں دہشت پھیل گئی سوجنا ملتے ہی چوری چورہ سی او کے نیتریت میں پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور دونوں شوہوں کو قبضے میں لے لیا پولیس آروپی بیٹی کو قبضے میں لے کر جانچ میں جھوٹ گئی ہے اس سممند میں ایس ایس پی ڈریکٹر سنیل گپتہ نے بتایا کہ آروپی کی مانسے کی صحیح ٹھیک نہیں ہے اور پوچھتاش میں اس نے ہتیا کی بات بھی قبول کر لی ہے اس سممند میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے آروپی مہیلہ اور ایس ایس پی ڈریکٹر سنیل گپتہ نے کہا ایس پی ڈریکٹر سنیل گپتہ نے کہا چہوری شورا کیا صاحب کیا بھائی شہر نے آئے ہوگا بل بل میں آئے ہوگا کیوں نہیں اس سے پہلے ہم بچے اور یہ لوگ بچے ابھی ہمیں بھتیجی بھتیجیہ پہ بیٹھا رہا ہے آپ کیا اور کوئی بھائی بہل ہے آپ اکیلی ہو نئی تو بھائی ہے وہ کہا رہتے ہیں ایک سنٹر اکارٹ میں پہتے ہیں دوسرا دوسرا سورت میں نام کیا اس کا بھائی کا ہے بجا دوسرا بھائی سورت میں رہتا ہے آپ لوگ یہاں کہیں گودھرپور کے یہ کہیں نا ہم لوگوں سے ہاتھ مات ملا ہی گا کچھ رات سے ہم بہت آٹھ مہینے سے پرسانے ہمارا پرسانے ہمارا پرسانے ہمارا پرسانے ہمارا پرسانے سمجھ رہے ہیں ہمارا پرسانے ہمارا پرسانے کچھ رہے ہیں ہم کہیں کوئی آرہا ہے ہم کو لگا کوئی آرہا ہے مات نے اس سے پہلے ہمار دی ہے ہم لوگ کو جان سے مارنے کی دم کی مل رہی ہے کہ سوگو پال سنگھ ماتا جی کا کیا نام ہے ڈروب دے سنگھ جی بلکل چوری چورا میں ایک سوچنا پر آپ تھی کسی مہیلہ نے اپنے ماں باپ کی حقیہ کر دی ہے پولیس طورت موقع پہ پہنچی ہے اور مہیلہ کو رنگی ہاتھ گرفتار کر لیا گیا ہے پرثم درستیا یہ تھوڑا سا مہیلہ کا وچھپت ہونا پایا جا رہا ہے اور اس نے چاکو سے اپنے پشتر سال کے فادر اور مدر دونوں کو مار دیا ہے دونوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے موقع سے ہی سارے سبوت اور ساری فارنسک ٹیم اور پورے ایکسپرٹس کے ساتھ پولیس ٹیم موجود ہے اور سوسنگت دھاروں میں موقع درج کر کے کروائی کی جا رہی ہے